موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور اس وقت میں ساتھ ڈاکٹر فیصل مامسا یہاں پہ موجود ہیں بات ہم کر رہے ہیں بائی پولر جس آرڈر کے اوپر کن لوگوں میں ہوتا ہے کتنا ایکسٹریم ہو سکتا ہے اس کے کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی اب تھوڑا سام ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا ٹھرپیز کے ترہو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا پھر میڈکیشن ہے اس کا واحد علاج ہے یہ معلوم کرتے ہیں جی ڈاپس اچھا میں آپ کو ٹریٹمنٹ کے بیسک چیز بتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ جی یہ بائی پولر ڈس آرڈر میں موڈ جو ہے وہ دو پول کی طرف جائے گا اور یORE ہے اس کا اوپلا stellar عامą ایبا سام ٹرین ہے اس کو ٹرینوٹ من راکان اس کا سکتا ہے جو ہوتے باتتا ہے ا کوurat عامہ تعاملے والدکو ٹرین ہے ایک روپ مہشت ٹرین ہے اس کا موڈ ستبیلیس груptیٰ س慢ی موڈ ایک سٹیڈی لیویل پہ نہیں آجاتا اچھا سی میں نام نہیں لینا چاہوں گا بہت اچھی دوائیں ہیں جو کہ ایک بائپولر ڈیسورڈر کا پیشنٹ اگر صحیح طرح سٹیبلائز ہو جائے وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے وہ کام بھی کر سکتا ہے وہ فیملی بھی مینج کر سکتا ہے وہ بہار دوستوں بھی جا سکتا ہے تو ایک نورمل انسان اچھا یہ جو مدیکشن ہے کیا یہ لائف لاغ مینکشن ہے اگر کسی کوئی ڈیسیز ہے تو اس کو مسلسل یہ لیتے ہی رہنی ہے یا پھر جس ٹائم وہ اس سیچویشن میں آتا ہے اس کنڈیشن میں آتا ہے تو اس ٹائم لے لے اور پھر اس کو چھوڑ دے دیکی جی بائپولر ڈیسورڈر جو ہے وہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیابیٹیز ہے اس کے لئے پوری زندگی مانیج کرنے اگر اگر ہم باری زندگی مانیج کرنے اگر ہم باڈی کی ڈیفرنٹ ڈیسورڈنیز کو مانیج کرنے تو آپ کیونکشن کیوں کیوں نہیں اگر ایس میرے ایک باشیٰ ڈیسورڈر موڈ سٹیبلائزر دیازر اگر آپ نے روز موڈ سٹیبلائزر لے اور آپ سٹیبلائزر اس اگر میرے ہی اس پر اینٹرنال ایکسرنال فورس جائے سے جانبgone کہ hourامی کی کوئی خرخ وهنس کیceedما کا کسیronic زیادر کر گیا آقا تو اچھی اسے طرح وقت توان Pasteur قالا م Hallis خر gång کی موڈ فنان咖یぞ جو موڈ فنان طرح موڈ فنان مطنی خواهر زیادر اور موڈ فنانی نشع کی ہے جب سمچ ممکس فنان جائے یا جان کہ ٹھیک ہے سم Oder تو و تم بیلنس خوالے اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بھی پتا ہونے چاہیے کہ مجھ میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور فیملی کو پتا ہونے چاہیے وہ سیکھولوجسٹ اس پر رول تے کریں گے فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ بائپولر ڈسارڈر از این کنڈیشن جس اپکو ادویاد نہیں ایک دوا ایک دوا مود سیبیلزر پوری زندگی لے اور اس کے کوئی ساید افیکٹس نہیں ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نئے ہیں وہ تو ویری گوڈ ایکسٹریم لی گوڈ آپ کو آپ کے فیملی والوں کو پتا بھی نہیں چلے گا اس میں ایک چیز میں کہتا چلوں گا آپ کو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کوئی میڈیسن لیے گیرین ستا رہے ہیں اگر آپ کو کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے بائپولر ڈیسارڈر ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمپتی کارٹ کھیلتے ہیں کہ مجھے بائپولر ڈیسارڈر ہے اس لیے میں نے یہ کیا اور جن کو نہیں بھی ہوتا وہ بھی اگر کوئی غلط کام کیا کوئی سوشوپیتھ ہے اس کے ساتھ بائپولر ہو سکتے ہیں بٹ وہ یہ کہہ کے نکل جا سکتے ہیں کہ مجھے تو بائپولر ہے مجھے تو ہوش نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا تو آپ کو اپنے سائکائٹریس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے شروع میں جب سائکائٹریس جب جب کہیں گے آنا تب تک جانا ہے لیکن پھر سائکائٹریس بھی کہتے ہیں کہ تین مہینے چار مہینے چھے مہینے بٹ آپ نے لائف لانگ جس طرح آپ اپنے کیڈیولوجس کے پاس جاتے ہیں جس طرح آپ اپنے بیوٹیشن کے پاس جائیں گے اسی طرح you need to go to your psychiatrist مہینے میں ایک دفعہ دو مہینے میں ایک دفعہ س stray طرح مہینے پھر سائکولوجسٹ سی طرح آپ کے مہینے پھر سکتے ہیں سلام اور ہم شکریہ میں بکی بہت میں لہذا سارا سن�� جوان بہت سانسی اللہ ڈیزیelin Gelیٹیس کے پاس پارے بیپولا کیا Żاپ اور بیپولا کیا اس ان نام ہے بیپولارq اگر سنتے ہیں تو ہمیں اس کو بائپولی سین کے وہ تو بلکل کوئی پاگل انسان ہے بہت آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اچھا کسی کے بارے میں آپ نے اگر سننا ہے پتا چلا ہے تو واقعی میں کیا اتنے خطرناک کے چیز ہے یا پھر آپ نے تو اسے سے بتایا کہ ہاں ایٹس ٹریٹیبل اور آرام سے ٹریٹ بھی کیا سکتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہو ستا ہے کہ پرانی فلموں میں اس کو ہم میڈیا سے انفلینس ہوتے ہیں پرانی فلموں میں اس کو پروجیکٹ اس طرح کیا گیا ہو اور جو نئی ادویات آگئیں ساکاریٹری اس پروگرسنگ ان لیپس ان باؤنس تو جو نئی دوائیاں آگئی ہیں اس کا لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کا مووی والوں کو بھی نہیں پتا ہے ڈریکٹرز کو بھی نہیں پتا ہے اور مووی میں تو ویسا ہی ہر چیز جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا کے دکھا ہے تو اب جو نئی دوائیاں آگئی ہیں اس کے بیسز پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاگل ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سے اموشنل ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینسٹیو ہے بہت وہ جو پاگل ورڈ تھا جو کہ سائکائٹری سے اٹیش تھا اس کو ہم نے اٹھا کے پھین دیا ہے اب ہم پاگل نہیں ہیں کیونکہ سب چیز کی ٹریٹمیٹ آگئی ہیں اور سب چیز کے نام آگئی ہیں سوڈونٹ ٹھنک کہ ایک پیشنٹ اگر سکیزوفرینیا کا بھی ہے تو وہ پاگل ہے اور ہم نام آئی ہے ، ہم حمل ہے ہماری کی جوسر کی تعلیم ہے اب چل جب كان لاکھ موشن ہے میں 곧ان اس پہلہ کی تطلعات کی خود یہ کہ بہت بھی تصیا。。 Probe Probe capacitors پچھر precible صادق روک اگر ierte خم روک ہے پر پید پیش پی سکلا پیس کو اب подход لن جو ve کیونکہ 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 اگر فیمیل کو یہ اشیو ہے کہ نہیں ہم سیکھو ترپی سے کیونکہ 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 پیین کیونکہ مجھے کیونکہ اسی میں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو آپ وہ بلکل بائی پولر وہ شخص نہیں ہوتا انسان کے موڈ سوئنگز ہونے کی موڈ چینج ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں وہ بہت لمبیت سے کے لئے نہیں ہوتے تو پلیز کسی کے موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں تو نہ اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ وہ بائی پولر ہے نہ ہی بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوروں کو یہ کہیں کیونکہ اکسر ہم اپنے پارٹنرس کو ہی اس چیز کا جو ہے الزام دے دے دیں کہ وہ تو بائی پولر ہے اس کے تو پرسنیلیٹی فوراں سے چینج ہو جاتی ہے پرسنیلیٹی چینج ہونا موڈ چینج ہونا اس نوٹ بائی پولر تینکیو سو مچ ڈاکٹر مام سب یہ بیوکم بہت اچھی بات چیز رہتی ہے اور بہت اچھی آپ سے بات چیز رہتی ہے اور آج بہت ساری میرس جو تھی بہت ساری کنفیوشنز جو تھیں آپ لوگوں کی بھی کلیئر ہوئی ہوں گی اس ڈس آرڈر کو لے کے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی پروگرام کا وقت یہاں پہ اب ختم ہو رہا ہے آپ سے اجازت جاؤں گی لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے اور ہمیں فالو کیجئے انسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بوپ پہ اپنا بہت خیال رکھیں اس میں اختہ خانجیوں کے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ